موسیقی اسلام علیکم ناظرین تلنگا نانیس ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد اظہار پیش خدمت ہیڈ لائنز وزیر بندی نربون افتارک ارامارو نے کہا ہے کہ زن ساغر اور پی اینار مارک کو بین الاقوامی میارات کے متعبط ترقی دی جائے گی مرکزی وزیر سیاہ کیشن ریڈی نے بیستر سرکاریت کی مات پر نچنی ستے سے تالمیل کرتے ہوئے عمل آوری پر ضرور دیا تاکہ عوام کے میار زندگی میں بہتری پیدا کی جائے سکے کانگریس پارٹی رنگاربی زلے کے شیورلہ میں جاری آمان کی چھتی ستاریت کو ہونے والے جلسیام پرزہ گرجنا میں اس کی ڈیکلیویشن جاری کرے گی مہتنمہ سمیت نے کہا کہ ازلا عزیل آباد آسیف آباد منشریہ نعمل نظام آباد جت کیان راجر ناصل شلال کریم اگر پردہ پلی بھوپاد پلی بھوپ میں آئندہ سوڑی بنتوں کے دارا اور باعت مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر بلدی نظام رستارکہ رامرہوں نے کہا ہے کہ حسین ساغر اور پی اینار مارک کو بین لخوامی میرات کے مطابق تلخیص دی جائے گی انہوں نے اندرہ پارک پر اسٹیل بریج کا افتتح کیا جس کو ثابت وزیر داخلہ انرسی ماریڈی کا نام دیا گیا ہے چار لین والے دو اشاریہ دو پانچ کلومیٹر طویلیس بریج کو چار سو پچاس کل روپے کے تخمینی مصارف سے مکمل کیا گیا رامرہوں نے کہا کہ بین لخوامی میرات کی مطابق اندرہ پارک لور اینڈ اپرٹ ٹائنگ بینڈ کو بھی ترقی دینے کے منصوبے بھی تیار کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مشیر آباد کے رکن اسمبلی ام گوپال کی درخواست پر اس بریج کو نائنین ارسی ماریڈی کے نام دینے کی وزیر آلہ چندر شکرہوں نے ہدایت دی ہے توقع ہے کہ اس سے ٹرافک کے مسائل حل ہوں گے اور علاقے میں ٹرافک جام کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد میں مزید ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے تاکہ شہر کو بین الاقوامی سطح پر ترقی دی جا سکے مرکزی وزیر سیاد کیشن ایڈی نے بیشتر سرکاری اسکیمات پر نشلی سطح سے تعلیل کرتے ہوئے عمل آوری پر ضرور دیا تاکہ عوام کے مہیاری زندگی میں بہتری پیدا کی جا سکے ہیدر آباد علیہ میں دشاہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اہدداروں سے خواہش کی کہ وہ کاموں میں تیزی پیدا کریں اور سرکاری پروگراموں پر عمل کریں تاکہ نشانوں کو بروقت مکمل کیا جا سکے انہوں نے اہدداروں کے ساتھ بیشتر پروگراموں پر عمل آوری کا بھی جاہدہ لیا وزیر موصوب نے اہدداروں سے خواہش کی کہ وہ بیشتر سرم علاقوں میں بورویلز کے مسائل کو بھی حل کریں انہوں نے بستی دواخنوں وامب مقامات آنگن وارڈی ٹرائبل میوزیم کے کاموں کا بھی جاہدہ لیا ربن راجی سبا کے شروع عوامی نمہندہ اور دیگر سینئر اہدداروں نے اس پروگرام میں شرکت کی کانگریس پارٹی رنگرڈی زلے کے چیورلہ میں جاریہ ماں کی چھپیس تاریخ کو ہونے والے جلسے آم برجہ گردہ میں اسی اسٹی ڈیکلریشن جاری کرے گی حضرباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے کہا کہ پارٹی کے قومی صدر ملکار جن کردگے اس موقع پر مہمانیں خصوصی ہوں گے اور وہے ڈیکلریشن جاری کریں گے اس طرح ریونت ریڈی نے کہا کہ ورنگل زلے میں اس ماہ کی ونتیس تاریخ کو اقلیتی ڈیکلریشن جاری کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پارٹی او بی سی پر زیلی کمیٹیاں اور خواتین کے ڈیکلریشن کا بھی اعلان کرے گی اقلیتی مالیتی کارپوریشن اور محکمہ اقلیتی بہبود میں اقلیتوں کے لئے راہت کے چیکس کی تقسیم کا آب سے آغاز ہوا اقلیتی مالیتی کارپوریشن امتیاز اسحق مہمانی خصوصی تھے کارپوریشن تین ہزار پانٹسو آٹھ اقلیتی استفادہ کنندگان کے لئے کارپوریشن کی معاشی مدد کی اسکیم کے تحت ایک لاکھ روپے تک ست فیصد ست سیڈی والے چیکس جاری کرے گا اس پروگرام میں مختلف افراد بشمول پندرہ اسمبلی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی ارکانی کونسل اور عوامی نمائندوں نے بھی شرکت کی عالمی یوم فوٹوگرافی کے سلسلے میں حیدرباد سنٹرل فار فوٹوگرافی نے ریاستی حکومت تلنگانہ سیاحت اور اسٹیٹ گیلری آف آرٹ کی جانت سے حیدرباد کے فوٹوگرافرز کے کام پر مشتمل نمائش کا احتمام کیا وزیر اپکاری سری نوازگوڑ نے اس کا افتتاح کیا جس میں میوزیک کمپوزر ویشال چندر شیکر بانی ویڈیریکٹر انڈین فوٹو فیسٹیول ایمیتھوس ڈاکٹر لشمی ڈیریکٹر اسٹیٹ آرٹ گیلری نے شرکت کی اس نمائش میں شہر سے تعلق رکھنے والے تقریباً 35 فوٹوگرافرز کی تصاویر کو رکھا گیا یہ نمائش اندہ ماہ کی پانچ تاریخ تک اسٹیٹ گیلری میں رہے گی اسٹیٹ روٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے پیڑ سے کوٹھی تا کونڈپور قواتین کی خصوصی بس سرویسز کا اعلان کیا اپنے ٹریٹ میں آٹی سی کے منیجنگ ڈیریکٹر ڈائر وی سی سی جنار نے ان خدمات کا اعلان کیا اور خاتون مسافرین پر زور دیا کہ وہ نئی خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے محفوظ مطاعت پر اپنی منزل پر پہنچے حیزرباد سٹیٹی پولیس نے مختلف مقامات پر بھیکاریوں کے ریاکٹ کا پتا چلاتے ہوئے تیویز بھیکاریوں کو بچایا ایک اطلاع پر ویسٹ زون ٹاک فوس کی ٹیم نے حیزرباد کی انٹی ہومن ٹرافیکنگ یونیٹ مقامی انجیوز اسمیل پروجیکٹ کے ذیمہ داروں کے ساتھ مختلف مقامات سے تیویز بھیکاریوں کو بچایا ساتھی انہوں نے بھیک مانگنے کے آپریشن کے سرغنہ فتنگر کے رہنے والے انیل پوار کو بھی گرفتار کر لیا جو گلبرگے کا رہنے والا ہے بیشتر دیگر قائدین بشمول رامو، رگو، دھرمندر اور دیگر تمام جن کا تعلق گلبرگے سے ہے اس کیس کے سلسلے میں ہنوز مفرور ہے تحقیقات کے دوران پتا تلاکی انیل پوار دیگر مفرور افراد غیر محفوظ ارکان بشمول غریب خواتین، بالغ بچوں، بیواؤں، معذورین کا استحصال کرتے تھے تاکہ وہ مختلف مقامات پر بھیک مانگیں محکم مصمیات نے کہا ہے کہ عزلہ عدل آباد، عاصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جکتیال، راجل ناصر، سلسلہ، کریم نگر، پدہ پلی، بھوپال پلی، ملگو میں آئندہ چوبیس ہنٹوں کے دوران بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے اسی عرصے کے دوران عادل آباد، عاصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جکتیال، سلسلہ، کریم نگر، پدہ پلی، بھوپال پلی، ملگو کتہ گڑم، سنگرڈی، میدک اور کامارڈی میں گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جنو مغری مانسون تلنگانہ میں سرگرم ہو گیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جکتیال، ملگو نرمل کے ساتھ ساتھ، بھوپال پلی، نظام آباد، کریم نگر، منچریال، پدہ پلی اور راجنہ سلسلہ میں کئی مقامات پر بارش ہوئی سیاسی مفادات کے لئے فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے مسلم شبان کا یوم تاثیر مشتاق ملک کا خطاب ملک میں فرقہ پرست طاقتیں سیاسی مفادات کے حصول کے لئے فرقہ پرستی کا زہر گھول رہے ہیں مسلمانوں کو ڈرانے، دھمکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہندوستانی مسلمان پا مردی سے ان حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ایک بڑا طبقہ برادران وطن کا جمہوریت اور دستور کی بقا کے لئے لڑائی لڑ رہا ہے ملک، سالمیت اور مسلمانیں انہیں ہند کو عزیز ہے ان خیالات کا اظہار جناب محمد مشتاق ملک صدر تحریک مسلم شبان نے تینتیسویں یوم تحریک تحریک مسلم شبان کے موقع پر صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا آئندہ ایک سال کے پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے جناب محمد مشتاق ملک نے آئندہ انتقابات میں فرقہ پرست طاقتوں کو شکست اور مسلمانوں کو متحدہ اوٹ کے لئے جددہہت کی جائے گی مائر عبیل اول میں ریاست گیر پیمانے پر نشے کے خلاف مہم چلائے جائے گی شہر حیدربات و اطراف وقناف میں برتے ہوئے ختل کی وارداتوں کے پیش نظر مظلومین یعنی مقتولین کے خاندانوں کو خانونی مدد دی جائے گی جس کے لئے سینئر وقلاء کی خدمات فیس کے عوض لے جائے گی اس زمن میں تحریک مسلم شبان کی بازابتہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جو عدالتی کاروائی پر نظر رکھے گی اور خاتلین کو سزا دلوانے میں خانونی مدد کرے گی ممتاز و مشہور سینئر صحافی نصیم عرفی صاحب کا انتخال حیدربات کے سرکردہ اردو صحافی جناب نصیم عرفی کا انتخال ہو گیا ان کی صحافتی خدمات تقریباً پانچ دہائیوں پر محیط تھی وہ کافی عرصے سے علیل تھے ان کے انتقال کی طلاب پر نہ صرف حیدربات بلکہ ہندوستان بلکہ اردو صحافتی گوشوں میں صدمے کی لہر دوڑ گئی مخصوص طرز تحریر کی وجہ سے اردو صحافتی حلقوں میں وہ سرکردہ مقام کے حامل تھے انہوں نے روزنامہ رہنمائی دکن سے اپنی صحافتی خدمات کا آغاز کیا بعد ازام وہ روزنامہ سیاست سے وابستہ ہوئے جہاں پر اداریہ لکھنے کا بھی انہیں اعزاز حاصل تھا ان کی گناہ گون صلاحیت کو مجھے نظر رکھتے ہوئے جناب خان لطنیم خان مرہوم نے منصف اقبار کی نئی صورتگری میں ان کا انتخاب کیا تھا عریفی صاحب نے روزنامہ منصف کے ہر دن نئے سپلیمنٹ اور اقبار کی تخلیقی سرکیوں کے ذریعے ہندوستان میں اردو صحافت کو ایک نیا رکھ دیا تھا تقریباً سات سال تک منصف کو اردو صحافت کی نئی بلندیاں تک پہنچانے کے بعد انہوں نے روزنامہ اعتماد سے اس کی ابتدار سے ہی وابستہ کی اختیار کر لی جہاں انہوں نے شہبانہ روز مسائی کے ذریعے روزنامہ اعتماد کو نئے قالب میں پیش کیا جس کا تصور محال تھا یہاں بھی انہوں نے یومیہ سپلیمنٹ کو خارین کی دلچسپی کا ذریعہ بنایا نمازین جنازہ ہفتے کو بعد نمازشہ مدینہ مسجد بانونگر وارٹر ٹینک روڈ سنتوشنگر میں ادا کی گئی اور تقریبی قبرستان ہی میں عمل میں آئی پس منگان میں اہلیہ کے علاوہ تین فرزندان اور دو دختران شامل ہیں حیدرباد میں گونگی اور بحری مسلم خاتون کی اسمت ریزی ملزم سائی گرفتار خوت گویائی سے محروم خاتون کی اسمت دری کی گئی یہ واردات حیدرباد میں ہمائنگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئی تفصیلات کے مطابق ملزم سائی نے اس کے مکان کے خریب رہنے والی اس خاتون کو اس وقت اسمت ریزی کی جب وہ گھر میں تنہا تھی اس خاتون کا شوہر بھی خوت گویائی سے محروم ہے اس سلسلے میں ہمائنگر پولیس میں شکایت درچ کرائی گئی پولیس نے مقدمہ درچ کر کے سائی کو گرفتار کر لیا ٹھا 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 � موسیقی ہمارے والدہ امید ہے دماغ کا پرابلہ میں ان کو تو گاندھی آسپل میں امید ہے انہوں نے اس وقت تو موہا ہمیں ہسپیٹل میں ہمیں ہسپیٹل میں تھے ان جو ہے ان جو ہے نا کیا کرا بولتا ہوں انہیں فائدہ اٹھایا انہوں فائدہ چاہاں اٹھایا بولے تو اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے یہ اچھا موہا ہے ہمارے گھر کے سامنے گیٹ ہے میرے گھر میں ایک دو تین دروازے ایک بڑا گیٹ ہے دو دروازے تو وہ دروازے گیٹ کے اندر سامنے ایک واشنو میں باترو میں بڑا یہ واقعہ برابر ساڑھے آٹھ نو کے درمیان میں فون ہے یہ پانچھے مینے سے ہے پانچھے مینے سے ہو رہا میرے بھائی کے وائف ہے میں جے ڈون کا بچی گونگی ہے بچی گونگی ہے گونگی کا تو بھوت فائدہ اٹھا ہے ہمارا بچی گونگی ہے بھائی بھی گونگا ہے دونوں بھی گونگے ہیں بس راجستان میں حجومی تشددد کا ایک اور واقعہ وسیم نامی نوجوان جامحق ملک کی ریاست راجستان میں ایک مرتبہ پھر حجومی تشددد کا واقعہ پیش آیا با وسوغ ذرائع کے مطابق الور کے بانسور میں جنگل سے لکڑی لانے کے لئے پہنچنے والی اخلیتی طبقے کے تین نوجوانوں کو حجوم نے شدید زدکپ کیا جس کے نتیجے میں ایک کی موت ہو گئی جبکہ دیگر دو شدید زخمی بتائے گئے ہیں معلوم ہوا ہے کہ محکمہ جنگلات کی گاڑی میں تقریباً دست عبارہ افراد جنگل میں پہنچے انہوں نے تین نوجوانوں کو بری طرح سے پیٹ دیا اس سلسلے میں متعلقہ پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ہے طیب قان نامی شخص نے بتایا کہ سترہ دست کو ان کی بیٹے وسیم نے رامپر گاؤں سے لکڑی خریدی تھی اور وہ لکڑی لے کر واپس ہو رہے تھے حجوم نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا حجومی تشدد میں ہلاک ہونے والے نوجوان کی شناخ وسیم کے طور پر کی گئی جن پر محلک ہتیاروں سے حملہ کیا گیا وسیم کے عمر ستہ ویس سال بتائی گئی ہے واضح رہے کہ خبریزیں بیف رکھنے کے نام پر یا بیف کی منتقلی کے نام پر حجومی تشدد کے واقعات پیش آ چکے ہیں لیکن تازہ طور پر جو واقعہ پیش آیا وہ اپنی نویت کا منفرد واقعہ ہے جس میں لکڑی کاٹنے کے معاملے کو لے کر ایک نوجوان کو حجومی تشدد کا نشنا بنایا گیا ہے راہل گاندی موٹر سائیکل پر پنگ گانگ جھیل پہنچے سینر کانگریس لیڈر راہل گاندی اپنے والی اور سابق وزیراعظم راجیو گاندی کا یوم پیدائش منانے کے لئے موٹر سائیکل پر پنگ گانگ جھیل پہنچے اطلاعات کے مطابق کانگریس کے سینر لیڈر راہل گاندی ہفتے ایک روز اپنے والد اور سابق وزیراعظم راجیو گاندی کا یوم پیدائش منانے کی خاطر موٹر سائیکل پر سوار ہو کر پنگ گانگ جھیل پہنچے سوشل میڈیا پلات فارم انسٹیگرام پر راہل نے لکھا کہ ہمارے راستے میں پنگ گانگ جھیل جس کے بارے میں میرے والد کہتے تھے کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک ہے بتا دیں کہ جمعہ کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے بعد راہل گاندی کا یا لڈاق کا پہلا دورہ ہے کانگریس ذرائع نے بتائی کہ راہل گاندی جمعیرات کو لڈاق کے دو روزہ دورے پر لیہ پہنچے تھے جمعہ کے روز راہل گاندی نے لیہم میں نوجوانوں سے گفت شنید کی راہل گاندی کا لڈاق میں مزید کئی روز تک قیام کرنے کا پروگرام ہے جس دوران وہ کانگریس کے سینئر لیڈران سے بھی ملاقات کریں گے ملک ارجن کھرگے نے اڑان اسکیم کے تعلق سے سی اے جی کی رپورٹ پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے ہفتے کروز اڑان اسکیم سے متعلق کمٹولر اینڈ آڈیٹر جنرل سی اے جی کی رپورٹ پر مرکز کی بیجی پی حکومت کو نشانہ بنایا اور کہا کہ ان کا چپل پہن کر فضائی سفر کرنے کا وعدہ بھی دوسرے وعدوں کی طرح ہوا میں اڑ گیا ہے کیونکہ اسکیم تیرینو فیصد رورز پر کام نہیں کرتی اس مہنے کے عوائل میں پارلیمنٹ میں پیش کی گئی سی اے جی کی رپورٹ پر کھرگے نے کہا مدی حکومت کا چپل پہن کر ہوای سفر کرنے کا وعدہ ان کے دوسرے وعدوں کی طرح ہوا میں اڑ گیا ہے یہ ہم نہیں سی اے جی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کانگرے صدر نے کہا یہ اسکیم تیرینو فیصد راستوں پر کام نہیں کرتی ائر لینس کا کوئی آزاد آرڈٹ بھی نہیں ہوا بہت زیادہ مشہور ہیلیکاپٹر خدمات بھی ٹھپ ہیں صرف جھوٹ اور بیانبازی چل رہی ہے ہندوستان اب ایسی نا اہل حکومت کو کبھی برداشت نہیں کرے گا ان کے تفسریں سی اے جی کی ایک رپورٹ کے کچھ دن بعد آئے جس میں کہا گیا تھا کہ اڑان تری تک اور آٹ کیے گئے راستوں میں سے باون فیصد شروع کیے گئے راستوں میں سے صرف ایک سو بارہ روٹس تیس فیصد نے آپریشن مکمل کیا ہے رپورٹ کے مطابق ان ایک سو بارہ راستوں میں سے صرف چوپن روٹس راستوں کا سات فیصد جو کہ سترہ آر سی ایس ہوای اڈوں کو جڑتے ہیں مارچ دوہزا تیویس تک تین سال کی ریایتی مدت کے بعد آپریشن جاری رکھ سکے موزی حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام کرلہ کے وزیر علیہ پینرائی وجہین کا مرکز پر شدید حملہ کرلہ کے وزیر علیہ پینرائی وجہین نے ملک میں بڑتی مہنگائی کو لے کر مرکز کی موزی حکومت کو شدید تن قد کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ کرلہ نے مارکٹ کی مواصر داخلت کے ساتھ افراد اذر مہنگائی پر قابو پایا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اشیاء کی خیمتوں میں اضافہ کرلہ میں قومی احساس سے کم ہے پینرائی وجہین نے اس دوران مرکز پر بڑتی مہنگائی کو کنٹرول میں لانے میں ناکام ہونے کا الزام بھی آیت کیا دراصل وزیر علیہ وجہین کرلہ کی رادھانی ترنتپرم میں کرلہ اسٹیٹ سیل سپلائز کارپریشن کی طرف سے پوتھاریکنڈم گراؤنڈ میں اونم میلوں کے ریاست گیر نیٹورک کا افتتا کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ کرلہ ایک ساری فریاست ہے اور یہاں ریاستی حکومت کی کوششوں کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ قومی احساس سے کم ہے اپنے خطاب کے دوران وزیر علیہ وجہین نے دور دے کر کہا کہ مرکزی حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بورڈ ڈال دیا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں جبکہ کرلہ میں شرعہ مہنگائی بھی دیگر ریاستوں کے مقابلے سب سے کم ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی موسیر مارکٹ داخلت کی وجہ سے کرلہ مرک میں مہنگائی کی سب سے کم شرعوں میں سے ایک ریاست ہے ہم ایک ساری فریاست ہیں اس لئے قیمتوں میں اضافہ عام طرح پر ہماری ریاست میں بھی ظاہر ہونا چاہیے لیکن تمام اجاز شمار بتاتے ہیں کہ ہم شرعہ مہنگائی کو قومی احساس سے بہت نیچے رکھنے میں کامیاب ہیں ٹوٹر پر کسی کو بلوگ کرنے کا آپریشن ختم کرنے ایلنگ مسک کا اعلان میکرو بلوگنگ ویب سائٹ ایکس سبیخہ ٹوٹر سے کسی بھی ناپسند اکاؤنٹ کو بلوگ کرنے کا فیچر ختم کیا جا رہا ہے ایکس کے مالین ایلنگ مسک جو پہلے ہی اپلیکیشن میں متنازعہ تبدیلیاں کر چکے ہیں اور ساریفین کی سر تنقید کا بھی سامنا کر چکے ہیں انہوں نے اب حالی میں ایکس پر بڑی تبدیلی کا اعلان کیا ہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر مختصرا بتایا کہ بلوگ کو فیچر کے طور پر ختم کیا جا رہا ہے تاہم میسیجز ڈی ایم میں بلوگ فیچر کو نہیں ہٹایا جائے گا ایلون نے ایکس سے بلوگ فیچر کو ختم کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی تاہم انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پلالفارم پر میوٹ فنکشن برقرار رہے گا معافی مانگ کر بچ نہیں سکتے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پور شیئر کرنے والوں پر سپریم کورٹ سخت سپریم کورٹ نے اداکار اور ٹرمیلناڈو کے سابق رکنے اسمیلی اسوی شیکر کی سرزی کو خارج کر دیا ہے جس میں انہوں نے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پور سے متعلق اپنے خلاف درج ایک معاملے کو منسوخ کرنے کا متعلقہ کیا تھا ساتھی عدالت نے کہا کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو اس کے اثرات اور رسائق کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے آج جسٹل بی آر گوئی اور جسٹل پی کے مشرائقی بنچ مدراز ہائی کورٹ کے چودہ جولائی کے حکم کے خلاف شیئر کر کی داخل ارضی پر سماعت کر رہی تھی ہائی کورٹ نے ان کے ذریعے شیئر کردہ پور سے متعلق مجرمانہ کاروائی کو رد کرنے کے متعلقے والی ارضی خارج کر دی تھی اس معاملے میں سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ایسے سوشل میڈیا پوسٹ پر ملزم کو سزا ملنی ضروری ہے ایسے معاملوں میں صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا ایسے لوگ مجرمانہ کاروائی سے نہیں بچھتے آج جوی سماعت میں بنچ نے ارضی دہندگی کی نمائندگی کر رہے ہیں وکیل سے کہا کہ اگر کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے تو اس کے اثرات اور رسائق کے بارے میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے وکیل نے دلیل دی کہ شیکر نے حادثی کی تاریخ پر اپنی آنکھوں میں کچھ دوا ڈالی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے ذریعے شیئر کردہ پوسٹ کو نہیں پڑھ سکے اور پوسٹ کر دیا بنچ نے اس پر کہا کہ کسی کو بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت محتاط رہنا ہوگا ساتھی بنچ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی اس کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ضروری لگتا ہے تو اسے نتاج بھگتنے کے لئے بھی تیار رہنا چاہیے چھتیزگر کے بعد عاجستان حکومت ہیمچل کی مدد کے لئے آگے آئی آفس سے نمٹنے کے لئے دیئے پندرہ کروڑ روپی ہے ہیمچل پردیش میں بارش نے تباہی مچا دی ہے شدید بارشوں کے بعد راجدانی شملہ میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات رونما ہوئے اور جان و مان کا زیا ہوا دریاستنا دیگر ریاستیں اس وقت مشکل وقت میں ہیمچل کی مدد کے لئے آگے آ رہی ہیں چھتیزگر کے بعد اب راجستان حکومت نے متاثرین کی مدد کے لئے حد بڑھایا ہے گہلوت حکومت نے ہیمچل پردیش کو پندرہ کروڑ پی کی امداد فراہم کی ہے ہیمچل پردیش کی وزیرالہ سبک اندر سنگھ سکھو نے ہفتے کو کہا کہ راجستان حکومت نے قضات آفس سے نمٹنے کے لئے ڈیزیسٹر ریفرم ٹون میں پندرہ کروڑ پی کی امداد دی ہے چھکو اور لوگوں نے آفس کی گھڑی میں مدد فراہم کرنے پر راجستان کی وزیرالہ شکر گہلوت کا شکریہ ادا کیا ان کا قینات ہے کہ یہ رقم آفس سے متاثرہ خاندانوں کو امداد فراہم کرنے میں کارگر ثابت ہوگی وزیرالہ نے مختلف تندیموں اور عوام پر زود دیا کہ وہ اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ متاثرہ فراد کو مناسب امداد فراہم کی جا سکے اب دی جائے ادھار الحق کو اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے